بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ویلکم کرتی ہوں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل درسنگ مینیا پر سلیف کے بوٹم پہ میں ان ستاروں کو استعمال کر کے ایک ڈیزائن بنانے جاری تھی سوچا یہ ڈیزائنگ آپ سے بھی شیئر کر دوں اسے ہم پائی بھی کہتے ہیں اس کے ایک سائٹ پہ سراہ ہوتا ہے جو انگمن لیسز میں بھی یہ کوائن سا استعمال کیا جاتا ہے یہ پلاسٹک کا بناوا ہوتا ہے میٹل کا نہیں تو اس کی اوپر میں کنٹراسٹ کلر کے فیبرک کو استعمال کر کے آلٹرنیٹ اس کو استعمال کروں گی تھوڑی سی ٹپس آپ سے شیئر کر دوں گی دو طرح کے فیبرک پیسیز لیے ہیں ایک میں نے شرٹ کے ساتھ کا ایک کنٹراسٹ اور جہاں پہ کوائن اس کو اس کی اندر رکھ کر فولڈ کر کے دیکھنا ہے کپڑا اس سے ایک انچ چاروں سائٹ سے ایکسٹرا ہو فولڈ کرنے کے بعد اب اسے کس طرح سے ہمیں ریپ کرنا ہے کہ اسے آڑھا آڑھا کریں گے تو یہاں پہ یہ جو اس کی چھوٹی چھوٹی سی چونے بنیں گی وہ خوبصورت بنیں گی اگر سیدھا کپڑا لے لیں گے تو یہ واری سلوٹیں پروپر نہیں آئیں گی ایک دفعہ میں نے ٹویسٹ کر کے دیکھا لیکن ٹویسٹ کر کے اسے ہم نے دھاگا نہیں یہاں پہ ٹائٹن کرنا وہ صرف کپڑے کو کسنے کے لئے کیا ہے جس طرح کا فیبرک استعمال کر رہے ہیں دھاگے کی ٹیل تھوڑی سی چھوڑنے کے بعد ویسا ہی کلر کا دھاگہ استعمال کرنا ہے تین چار دفعہ ریپ کرنے کے بعد جس طرح سے یہاں پہ تو مجھ سے ٹوڑ گیا ہے اس لئے دوپارہ بنا رہی ہوں یہاں سے اس کو گول گھوما کے جس طرح سے ایک گرہ لگا دی جاتی ہے اس طرح سے دو گرہیں لگائیں گے اور اس کی ٹیل بیک پہ چھوڑنے کے بعد تھوڑا سا مارجن تقریباً پون انچ کا چھوڑنے کے بعد اسے ہم لوگوں نے ریپ کر لینا ہے سیم اسی طریقے سے چھوٹے والا کوائن اب جو چھوٹے والا سکہ یا کوائن یا جو یہاں پہ یہ ستارہ یا پائی ہے اسے بھی ہم لوگوں نے اس ہی حضاب سے ایکسٹرہ مارجن رکھنے کے بعد دلچھا یوں اس کے اندر رکھنا ہے پھر اسے پروپرلی کھینچ کے اب جو ہم لوگوں نے اوپر والا مارجن کپڑے کے اوپر کور کیا ہوا ہے وہاں سے پھر پکڑ کے اسے فولڈ کر سکتے ہیں جہاں پہ ہمیں لگے اس کی سلوٹیں ٹھیک نہیں ہم سلوٹیں ٹھیک کر سکتے ہیں تھریڈ یہاں پہ دوبارہ سے ٹیل ایک دفعہ لبی چھوڑنے کے بعد اس کو دو تین دفعہ ریپ کرنا ہے اور ٹائٹلی کرنا ہے اور پھر اس کا لوب بنا کے دو تین دفعہ اسے گرہے لگا کے دوبارہ سے اس کی ٹیل چھوڑ دینی ہے اس طریقے سے اور اسی طریقے سے میں نے سارے بنا لی ہیں جتنے مجھے دونوں سلیف کے لیے درکار ہیں یہ تھوڑ تھوڑے گیپ سے لگیں گے آپ چاہیں تو چوک دامن پہ یا ٹراوسر کے باٹم پہ بھی یہ لگا سکتے ہیں لیکن فی الحال میں نے صرف سلیف کے باٹم پہ یہ لگانے سلیف کا وہ حصہ جو کہ ہم لوگوں کو باقی طرف پلٹنا ہے اس کو میں نے ہاف انچ فولڈ کر لیا ہے اور جڑائی کے روح پہ بھی اسے فولڈ کر کے کریز بنا لی ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ اسے کس طریقے سے رکھنا ہے جو اس کی گلائی والا فینشٹ حصہ ہے وہ اندر کی طرف جائے گا اور جو ہم لوگوں نے یہ دھاگا کس کے باندھا ہوا ہے یہ اس کی کریز پہ آئے گا اب سلیف کو سیدھا حصہ اوپر کر کے اس طریقے سے بچھا لینا ہے کریز میں نے اوپن کر دیا ہے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جو ہماری سینٹر کریز تھی فولڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی بھی یہ حصہ نہ آئے ورنہ اس طریقے کرتے ہوئے کپڑا خراب ہو جاتا ہے یو ایچ یو کو استعمال کر رہی ہوں جو کہ یہاں پہ میرے پاس ٹیوب میں ہے کیونکہ یہ کافی ہیوی ہے اور اس کو یوں ٹائٹ کر کے نہیں یو ایچ یو لگانا کھلا کھلا ہی لگائیں گے تاکہ یہ کور ہو جائے اگر ٹائٹ کر دیں گے تو مشین یہاں سے گزارنے مشکل ہو جائے گی اسی طریقے سے آلٹرنیٹ ایک ایک انج کے فاصلے پہ میں نے اسے رکھ لینا ہے تقریباً چار کے قریب بڑے والے اور چار ہی کے قریب چھوٹے والے پائی ستارے یہاں پہ استعمال ہوئے ہیں یہ دیکھئے اب سینٹر میں میں نے بلکل سینٹر کیونکہ جب ہم سلیف کو وہاں سے فولڈ کر کے پریس کرتے ہیں تو یہ کوئین مڑ تو سکتا نہیں ہے اسی وجہ سے میں نے دائمائیں اس کا مارجن رکھنے کے بعد سینٹر سے تھوڑی دوری کی اوپر لگایا ہے یہاں پہ سارے میں آپ کو رکھ کے دکھا رہی ہوں پیسٹ کر کے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے اور پھر اس کا یہ بھی ہو جائے گا کہ ہمیں سلیف فرنٹ سے کتنی اوپن رکھنی ہے کیونکہ اس کے جو سائیڈ پہ ہے وہ والا مارجن بھی ہم لوگوں کو تھوڑا سا گیپ دیکھ کے ہی فٹنگ کی سلائی لگانی پڑے گی یہ ہو گیا ہمارے پاس اب میں اسے میجر کر کے دیکھ رہی ہوں بلکل ٹھیک ہے یہ میں نے 12 انچ یعنی جب اسے فولڈ کرتے تو چینج کی سلیف فرنٹ سے اوپن رکھنی ہے اب ہم نے اس کے اوپر پلٹا استعمال کرنا ہے پلٹا میں نے سیم شورٹ کے کلر کا ہی لیا ہے تین انچوڑا اس کا ہاف انچ ایک طرف سے فولڈ کر دیا ہے اور فولڈڈ حصہ جو کریز لائن بنی بھی ہے اس کے اوپر رکھ کر سلائی لگانی ہے سلائی لگا کے میں ضرور دکھاؤں گی کیونکہ یہاں پہ ہم لوگوں نے جو ٹائٹن کیا ہوا ہے کپڑے کو ایک تو کپڑا بہت زیادہ وہاں پہ فولڈ ہوا ہے دوسرا وہاں پہ دھاگے بہت زیادہ ہیں تو یہاں پہ مشین کبھی بھی ایک دم سے سپیڈ اپ کر کے مت چلائے گا تھوڑا سا سے بیک سے کھیچنا ہے لیکن ہاتھ کی مدد سے نیڈل دھنسانی ہے ورنہ نیڈل ٹوٹنے کا خطر ہے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہماری نیڈل پلاسٹک کی اوپر نہ چلے کیونکہ پلاسٹک تھوڑی یہ والی ہارڈ ہوتی جس سے یہ پائی بننی بھی ہوتی ہے میں نے تھوڑا سا آپ کو کر کے دکھایا ہے اور ایک چیز اور میں نے بخیقہ سائز تھوڑا نومل سلائی سے بڑا کر لیا تھا یہاں پہ ایک دو کے اوپر میں آپ کو سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں اچھا اس کا نیل لفٹر ہوتا ہے جو کی کا میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا اوپر کی طرف اٹھا کے اور اسے یہاں پہ سلائی لگائی ہے یہ دیکھئے یہ ہو گیا یہاں پہ اچھا تھوڑا سا کچھاؤ تو اس پہ مسٹ ہے کہ آئے گا لیکن چونکہ سلیپ فرنٹ سے چڑھائی کے رخ پہ ہے تو یہ کور ہو جائے گا ہلکا سا کھینچ کے اسے آئرن کرنا ہے اور سٹیم آئرن کر رہی ہوں تاکہ اس کی سلوٹیں دوبارہ سے براپر ہو جائیں اب یہ جو ہمارے پاس بیک والا حصہ اسے بھی پریس کر لیتے ہیں اور پلٹے والا حصہ پلٹ کے ہم لوگوں نے جہاں تک سلائی لگی ہے وہاں تک فولڈ کرنا ہے اور پھر یہ اس طریقے سے پلٹ کے یہ جتنا ریزائن ہے ہمارا سارا باہر کی طرف آ جائے گا بہت ہی سیمپل سا طریقہ ہے لیکن تھوڑی بہت ایسی ٹیکنیکس ہوتی ہیں جنہیں ہم فالو کریں تو ایک اچھی سی ہمارے پاس ریزائنگ آ جاتی ہے تو میں نے سوچ ہے یہ آپ سے شیئر کروں اس کے ایج کے اوپر میں سلائی لگاؤں گی یعنی یہ جب پلٹا لگ جائے گا تو لپکی سلائی سے اس سے بند کر دینا ہے تو رپائی میں نہیں کروں گی یہ دیکھ لیجئے بلکل کونے کی سلائی لگی ہے اور آپ کے سامنے بلکل پروپر وے میں میں نے کوائنز کو اس کے اندر سٹیچ کر دیا ہے اب میں اس کی کمپلیٹ لک آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ کو میری ایفرس پسند آتی ہیں تو پلیز لائک مائی ویڈیوز سبسکرائب تو مائی چینل ہیٹو ناوٹفیکیشن بیل فور مور اپ ڈیٹس سلیف کو میں نے یہ دیکھی ایک ایک کیپ تھا جتنا اس کا ہاف کر کے میں نے سائیڈ کی فیٹنگ کرتی تھی اور اس کے کورنر اندر کی طرح فولڈ کر دی ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ڈیزائننگ پسند آئی ہوگی ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے پروجیکٹ یا آئیڈیا لکھے لکھے تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ